اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے بہت سارے لوگ سٹرینڈ ٹریننگ کی اوپر بات کرتے ہیں کہ جسم کا طاقتور ہونا یا جسم کا کمزور ہونا تو آج ہم بات کریں گے کہ اصل میں کمزور انسان کون ہے اور اس کی پانچ نشانیاں کون سی ہیں یہ نظر آئے تو موتاعت ہو جائے کریں اور خود سے بھی موتاعت ہو جائے اگر اپنے اندر ہے تو اللہ سے توبہ کریں تاکہ اللہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے کمزور انسان کی پہلی نشانی معاف نہیں کرے گا آپ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ جائے تو پانچ سال دس سال پرانا قصہ کسی کا دیاوہ دھوکہ کسی کی بھی بری بات وہ یاد کر کے ریپیٹ کرتا رہے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو پھر میں نے ایسا کر دیا تو ایسا انسان بڑا کمزور انسان ہوتا ہے کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا وہ اسی نیگٹیوٹی میں مبتلا رہتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو بھی بڑی نیگٹیوٹی محسوس ہوتی ہے تو محتاط رہیں کیونکہ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے معافی مانگنے والا یا معافی دینے والا بڑا دلیر ہوتا ہے تو جو معاف نہیں کر سکتا وہ بڑا کمزور انسان ہے تو یہ ہے پہلی نشانی دوسری نشانی کمزور انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا کبھی کوئی ایسی بات آ جائے کوئی کانفلیکٹ آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فل زور لگائے گا اپنی غلطی نہیں مانے گا کسی بھی مسئلے کا جو وجہ ہے نہ وہ دوسروں پہ ڈالے گا خود کو بیچ میں انوالو نہیں کرے گا جتنا مرضی بھی آپ کر لیں تو یہ انسان بھی بڑا کمزور ہوتا ہے اور یہ انسان بھی آگے گروہ نہیں کر سکتا جو انسان غلطی کرے اور فوراں معافی مانگے اور بولے کہ جی واقعی اس میں میری غلطی تھی مجھ سے کوئی کمی رہ گئی وہ انسان بہت آگے نکلتا ہے اور اللہ اس کو بڑا نوازتا ہے تو اگر آپ کو کسی میں یہ نظر آئے کہ جرہ آپ اس کو کوئی بات کریں اور وہ یہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دے کہ نہیں میری تو غلطی ہے ہی نہیں اور یہ آپ کو اپنی روٹین میں لوگ کرتے ہوئے نظر آتے تو اگر تو آپ خود یہ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو چینج کریں یقین کریں کہ غلطی تسلیم کرنے میں کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ بہت بلند ہو جاتا ہے اور بہت آگے نکل جاتا ہے کمزور انسان کی تیسری نشانی وہ ہر ممکن کوشش کرے گا آپ کو چھوٹا دکھانے کی آپ سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی اپنے علم کے ذریعے اپنے پیسے کے ذریعے اپنے سیٹس کے ذریعے وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو امپریس کریں اپنے مو سے ہی اپنی تعریفیں کر رہا ہوگا تو ایسا انسان نا بہت کمزور انسان ہوتا ہے اس کے پاس دنیا کا دولت سا بھی کٹھا ہو بھی جائے نا تو وہ کسی کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے آپ سے ہی نہیں نکل رہا ہوتا کسی انسان کو یہ کہہ دینا کہ آپ اس سے بہتر ہیں تو یہ ہی تکبر میں آتا ہے کہ آپ کو اپنا آپ دوسروں سے بہتر نظر آنا شروع تو ایسا انسان تکبر کی زد میں ہوتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے نا وہ اصل میں بڑا بدقسمت اور بدنصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے نا تو اس کو اللہ کی عطائی سمجھیں اس میں اپنی مرضی شامل کر کے خطا نہ کریں کمزور انسان کی چوتھی نشانی کہ وہ ہر بات کو پرسنل لے لیتا اگر آپ کوئی اس کو سبجانی کیلئے اس کی اصلاح کیلئے کوئی بات کریں مومن مومن کا آئینہ ہے تو اگر آپ کو اس کی اصلاح کیلئے بات کریں تو وہ فوراں اس کو پرسنل لے لے گا اور اس کو اتنا بڑا شوق لگے گا اس کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ برائی میرے اندر موجود ہی نہیں ہے یہ اس نے کیسے کہہ دیا تو اپنی غلطیوں کا اپنی کمیوں کا احساس ہونا بھی اللہ کا بڑا عنام ہوتا ہے تاکہ بندہ ان کو بہتر کر لے ٹھیک کر لے تو ایسا انسان جس کو آپ نے نیک نیتی کے ساتھ ایک اچھا مشورہ دیا اور وہ پرسنل ہو گیا تو وہ بڑا کمزور انسان ہے تو کوشش کریں کہ اس کمزوری کو دور کریں دوست وہ ہے جو تم سے تمہاری خامی اور دوسروں سے تمہاری خوبی بیان کریں تو اگر اللہ نے آپ کو ایسا دوست دیا ہے جو آپ کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کو اچھے طریقے سے سنیں اور اس کی اوپر عمل کریں کیونکہ ایسے ہی زندگی کا سفر کٹتا ہے اور انسان جیسے جیسے اللہ کی قریب ہو رہا ہوتا ہے زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو اپنے اندر وہ جو غلطیاں ہیں ان کو اللہ کے حکم سے مائنس کرتا رہتا ہے کمزور انسان کی پانچویں نشانی ہے بہت بولے گا فضول بولے گا جھوٹ بولے گا حضرت واصف علی واصف رحمت ورح ارشاد فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ جو انسان بہت زیادہ بولتا ہے نا وہ سرچ اور جھوٹ ملا کے بولتا ہے مجبوری بن جاتی ہے اس کی اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے برکتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں بلکہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں مولانا جلالدین رومی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو سمندر ہے نا خاموشی ہے خاموشی سمندر ہے اور بولنا دریہ ہے تمہیں سمندر ڈھونڈ رہا ہے اور تم دریہ کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو یہ جو خاموش رہنا اٹنٹیو رہنا علم کا بہت سارا حصہ خاموشی اور عدب میں پوشید ہے تو جو انسان بہت بولتا ہے فضول بولتا ہے جھوڑ بولتا ہے وہ پھر کچھ نہیں سیکھ سکتا ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی اس نے بہت خوبصورت پانچ باتیں کی ہے اور اس میں ظاہری باتیں جو باتیں اس نے کی ہے وہ اسلام میں بھی اسلام میں بھی یہ بولا ہے کہ کم بولو سچ بولو اور کسی کی کمزوریوں کو نہ دکھاؤ برائیوں کو چپاؤ اچھا ہی کو دکھاؤ لیکن جو نشانیاں اس نے بولے جو آدمی کمزور ہوتا ہے اس میں یہ پانچ نشانیاں وہ خود میں دکھاتا ہے کہ میں بزورور ہوں میں مطلب صحیح ہو میرے بات صحیح اگر اس کو اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی کہ میں غلط بات پہ کھڑا ہوں لیکن پھر بھی وہ اپنی انا کی وجہ سے یہ تسلیم نہیں کر رہا ہے تو ہماری قوم کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو خود سم نہیں سمجھتے ہم کو یہ سمجھنا چاہئے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے اگر غلط ہے تو اس کو غلط بولے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو اسی طرح ہم اپنی عمال اور جو کام کرتے اسی پہ بھی سوچیں گے جو اچھا ہے وہ اچھا کریں گے جو برا ہے جو برا کریں گے ہم کسی کا کیا کرے گا اگر جوٹ بولے گا تو اپنا نقصان کرے گا کسو کو اپنی پیسے کچھ دکھائے گا بڑھائی دکھائے گا تو کیا کرے گا ہم تو اپنا قبر میں جائیں گے وہ تو اپنی قبر میں جائے گا تو ناظرین انشاءاللہ ہم سب ان پانچ باتوں سے بچیں گے غیبت سے بھی بچیں گے اور انشاءاللہ وہ کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ کل دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ